بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ہمارے مرشد کریم سرکار حضور عالم پناہ سیدنا حافظ حاجی وارث علی شاہ قدس طرح العزیز نے فقراء کو بحث و مباحثے میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے لہذا فقیر نے ہمیشہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ و مباحثہ سے پرہیز کیا کچھ عرصے سے سلسلہ وارثیہ بے بنا خرافات کا شکار ہے سرکار حضور عالم پناہ کے حالات و واقعات اور تعلیمات کو توڑ مرود کر منگھڑت منپسند اضافوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سلسلہ علیہ کو مذہبی گروہی اختلافات کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے اور بدقسمتی سے سلسلہ وارثیہ کے چہرے کو معاذ اللہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیز وارثیوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک ٹوپانے بدتمیزی برپا ہے ہر کوئی دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس تگودوں میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو فقد اور فقد سلسلہ وارثیہ کا ہو رہا ہے سلسلہ وارثیہ جو عشق و محبت اور اخلاص کا مذہر تھا اسے نفرتوں سے بھرا جا رہا ہے اس سلسلے کو روکنے کے لیے آج بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے گزشتہ دنوں دیوہ شریف پاکستان اور بیرون ملک سے متعدد احباب زیوکار نے میری توجہ اس ایشو کی طرف مبزول کرائی اور میں نے خود بھی سوشل میڈیا فیس بوک وارش سیپ گروف میں اور بے شمار مقامات پہ اس تیز کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے مرشد کریم سرکار حضور عالم پناہ سیدنا حاجی وارث علی شاہ قدس سراہ العزیز کے مرقہ شریف میں بے پناہ ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے کسی شبیہ مبارک میں سرکار کو مسکراتے ہوئے پلک جھپکتے ہوئے اور کسی میں ٹوپی کرتے ملبوس دکھایا گیا ہے تو کہیں سرکار کے ساتھ اپنی یا اپنے محبوب احرام پوشوں اور عالی حسنیوں کی تصویریں لگا دی گئی ہیں اسی طرح بے شمار مقامات پہ سرکار کے مرقہ شریف کو بے پردہ آویزہ کیا گیا ہے اگرچہ یہ سب محبت کے انداز ہی ہیں لیکن ایسی محبت جو عدب اور احتیاط کے دائرے میں مقید نہ ہو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہل کریم کا فرمانِ دیشان تا قیامت ہماری رہنمائی کے لیے کافی و شافی ہے میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے یعنی تعریف و عقیدت میں غلو کرے دوسرا وہ جو مجھ سے دشمنی اور عدابت اکھے سرکار حضور عالم پناہ کے مرقع شریف کی ضرورت و اہمیت ہر دور میں مرشد کریم کی عقیدت و محبت پہچان اور تصور شیخ کے لیے ضروری رہی ہے اس کا وجود ہمارے آسانوں ہمارے گھروں اور ہماری کتابوں میں ہونا لازمی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اشد ضروری یہ ہے کہ سورت وارث عالم نواز بسد عدب و احترام اور محبت و اخلاص ہمارے دنوں میں نقش ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سو جلوہ وارث نظر آئے با عدب با مراد بے عدب بے مراد جس نے عدب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اس کی محبت اسے خرافات کی طرف لے جائے گی اور اہل خرافات کا ٹکانہ جہنم ہے بقال مولانا الروم از خدا فاہم توفیقِ عدب بے عدب محروم گشت از فضل رب بندہ فقیر سید عمر علی شاہ وارثی کے توسس سے داخل سلسلہ اور حکیم سابر شاہ وارثی نازمِ حلقہِ فقراءِ وارثیہ دیوشری سے حیرام یافتہ ہے نین فقیر مخصود شاہ وارثی اور فقیر عزت شاہ وارثی کا تربیت یافتہ ہے ہمارے ہاں آستانِ عالیہ وارثیہ چھپر شریف میں اور آبائی گھر سنگھوئی جہلم پاکستان میں جہاں سرکار وارث پاک کے واحد محفوظ نشست گاہ ہے میں جد عالی حضرت فقیر حافظ اکمل شاہ وارثی حضرت الحاج فقیر عزت شاہ وارثی اور والد گرامی فقیر مخصود شاہ وارثی کے دور میں بڑے بڑے جید وارثی احرام پوش فقراء پنڈت الف شاہ صاحب محبت شاہ صاحب تفضل حسین شاہ صاحب عبر شاہ صاحب حیرت شاہ صاحب عمبر شاہ صاحب انوار شاہ صاحب اور دیگر بزرگان تشریف لاتے رہے ہیں ان سب کا یہ اصول اور سبق تھا کہ سرکار حضور عالم پنہ کے مرقع شریف کی عدب اور تقدس کا تقاضی یہ ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے تاکہ حرکے مہ اور خاص و عام کی اچھی بری نظر اس پر نہ پڑے حسن کو احتیاط لازم ہے ہر نظر پالسہ نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ اخبارات و رسائل فیس بک و ویڈس اپ پہ میں ہر مذہب و ملت اور ہر فرقے کے مختلف الخیال لو ہوتے ہیں میں نے بارہا اپنی آپوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جب وہ مرقع شریف دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے اچھے برے کمنٹس پاس کرتے ہیں جس کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مرقع شریف لگانے والوں پر عائد ہوتی ہے کوئی کہاں تک کسی کو سمجھا سکتا ہے اور وضاحتیں کر سکتا ہے اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں لہذا بہت زیادہ تصفیلات کی بجائے مختصر الفاظ میں میری تمام اعباب سے دست بستہ معدبانہ گزاری اور التجاہ ہے کہ برائے کرم سرکار حضور عالم بنا کے مرقع شریف کا عدب و تقدس قائم رکھتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں عام مقامات پر بے پردہ نہ رکھیں اور اسے جہاں بھی رکھیں انتہائی عدب و احترام خوب احتمام اور محبت سے رکھیں جزاک اللہ خیرہ فی الدارائن اللہم سبت قدمی علی صورت المستقیم آمین سم آمین یا رب العالمین بحق سید المسلین صلی اللہ علیہ وسلم ادعی علی الخیر فقیر مراد شاہ وارسی آستان عالیہ وارسیہ چھپر شریف تحصیل گوجر خان زلہ روبلپنڈی پاکستان رب العالمین